بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل اور فیس بک پر لائیو اس وقت ناظرین ترکی کے حوالے سے دو بڑی اہم خبریں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں خبر اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس پر تفسرہ کرتے ہیں ابھی ہندوستان کے میڈیا نے ایک بڑی رپورٹ کی اور پھر دوسری جو رپورٹ ہے وہ ہے اسرائیل کے میڈیا کے حوالے سے اور یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ ہیں سمجھ نہیں گئی ہیں خبریں پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک خبر جو پہلی جو اسرائیل کے میڈیا نے رپورٹ کی وہ ہے یوروشلم کے بارے میں مسجد اقصہ کے بارے میں اور دوسری خبر ہے کشمیر کے بارے میں جو کہ ہندوستان میڈیا نے رپورٹ کی ابھی دیریکٹریٹ آف ریلیجس افیر جو کہ ٹرکی میں آپ کو پتہ ایک بڑا ادارہ مذہبی امور کا اس کا نام بدل کا دیریکٹریٹ آف جرسلم ایڈ عمر آفیر یہ نام رکھ دیا گیا اور ترکی کے اس وقت چھبیس ہزار لوگ وہاں ال اقصہ میں جاتے ہیں یہ تیب رجب اردگان کی ہدایت پر آپ کو پتہ ہے مسجد اقصہ کا جسے وہ اب عمرے کا حصہ بنانا جا رہے ہیں جس طرح مسلمان حج پر جاتے ہیں اس عمرے پر جاتے ہیں اب وہ زیارات میں مسجد اقصہ بھی جائیں گے ترکی کے میں نے جیسے بتایا چھبیس ہزار لوگ جا چکے ہیں لیلت القدر کی پچھلی دفعہ کی جو رات تھی اس میں ترکی کے جو وزیر مذہبی امور تھے محمد کول صاحب وہ گئے ہیں وہاں پر انہیں عبادت کے لیے خاص طور پر بھیجائے اس دفعہ جو ہے تیب رجب اردگان کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لیلت القدر کی جو رات ہے وہ مسجد اقصہ میں خود جا کر عبادت کریں پیچھے بیگراؤن کیا ہے اور کیا یہ کرنے کی کوشش کیا ہے دیکھیں ابھی یاد رکھیں کہ روکنے کے لیے سب سے پہلے بہت کوشش ہوئیں کہ کسی طرح طیب رجب اردگان کو عثمانی خلافت اور خاص کر یوروشلم کے بارے میں بات نہ کرنی دی جائے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کھوئی ہوئی مراس جو ہماری مسلمانوں کی اور وہ جگہ جو ہم سے چھینی گئی ہیں وہ واپس لے لیں وہ اپنے آپ کو پتہ ہے خلافت کا وارث بھی سمجھتے ہیں ترکی اور سلاودین توری اور سلطان دمیگنیفیس جنہیں کہا جاتا ہے ان کا وہ اپنے آپ کو وارث سمجھتے ہوئے یوروشلم کو اسلام کا دار الحکومت بنانا چاہتے ہیں اب اس میں آپ دیکھیں جیسے اردگل ڈراما آپ دیکھیں مثال کے طور پر وہاں پر اب ترکی کے اندر بھی کابینہ میں بھی خود صدر بھی اور ان کے علماء بھی اب اس طرح کے مذہبی لباس پہن کر اکثر و بیشتر جلاس میں شرکت کرتے ہیں وہ اپنے لوگوں کا ایک ذہن بناتے جا رہے ہیں ترکی کے اندر تھا کہ لوگوں کو نظر آئے کہ ہم نے کیا کچھ کھو دیا اور ہم کیا کچھ اب پا سکتے ہیں اب دوسری طرف یہی اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھیں جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے ہندوستان کی جو خبر ہے وہاں یہ کہ نیشنل انٹرسٹ ایک میگزین ہے اس نے بھی خبر شائع کی کشمیر کے حوالے سے اور اس خبر میں انہوں نے کہا کہ کس طرح کشمیر میں سعودی عرب اور ترکی اپنا اپنا سکور سیٹل کرنے کے لئے اپنے معاملات اپنے اختلافات کو وہاں پر حل کرنے کے لئے کشمیر کی طرف آ رہے ہیں اور وہ ایک نیا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں اور ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کو بھی شام کی طرح کا ایک ایسا علاقہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں پر یہ تمام ممالک اپنا حصہ ڈالیں میں آخر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ میں کیسا سمجھتا ہوں باہر لکھیں تھوڑی تفصیل پہلے آپ کو بتا دوں وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا اس کی تفصیل کہ ہندوستان نے جب آرٹیکل 370 لگایا کشمیر پر تو اس وقت ترکی ایک وائد ملک تھا جو کہ کشمیر پر براہ راست ڈریکٹ انڈریکٹ ہر قسم کی انہوں نے اپنا انٹرس شو کیا انہوں نے بلکہ عملی طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے اقدامات ایسے کیے جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ترکی آنے والے دنوں میں کشمیر میں ایک بہت بڑا پلئر بن کر سامنے آئے گا اور آپ دیکھیں کشمیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں انیس سو نوے کے بعد وہاں پر انہیں اس وقت پہلے صوفی کمیونٹی ہوا کرتی دیئے دیکھیں آپ ان کے کپڑے دیکھ لیں کشمیر کے لوگوں کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا پھر سعودی امداد کے تحت وہاں پر مساجد بننا شروع ہو گئیں اور پھر وہاں پر مختلف اداروں کے امداد بننا شروع ہو گئیں سات سو کے قریب مساجد وہاں پر قائم ہوئیں اور پندرہ لاکھے قریب جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ سعودی عرب کے نکتے نظر سے ان کے فالور سے ان کی جو مسئلہ کے اس حساب سے پھر جماعت اسلامی بھی وہاں پر ایک بڑا اہم کردار ادا کرتے رہی ہیں لیکن پھر دو ہزار چودہ میں کشمیر کے لوگ جو تھے وہ سعودی عرب سے مایوس ہو گئے اس کی وجہ تھی کہ ان کے بڑھتے ہوئے تعلقات تھے ہندوستان کے ساتھ ہندوستانی پرائم ملسین ارینڈرہ موڈی کے ساتھ ان کے ساتھ جو ریلیشنشپ تھا وہ کشمیر کے لوگوں کو پسند نہیں ہے ترکی میں سعودی عرب کو بھی وہاں پر یہ کہا گیا کہ انہوں نے اس کی جگہ لے لی ترکی نے اور ترکی نے پاکستان کے ساتھ مل کر پھر آپ کو پتا ہے قوام متحدہ میں انسانی حقوق اور پھر اس کے بعد ایف ای ٹی ایف پر بھی پاکستان کا ساتھ دیا اور پھر سب سے بڑھ کر تیگہ رجب اردگان کی سیونٹی فورت جو قوام متحدہ کے جلاس تا چوہترواں اس میں ایک تقریر تھی جس میں انہوں نے کشمیر پر جو ظن تھا کہ جی اسی لاکھ کے قریب یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ایک بڑی انسانی جیل کو انہوں نے ایک مسئلہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ مسئلہ ہے آپ اسے بھول نہیں سکتے اور اس وقت ٹویٹر پر ایک بہترینڈ بھی بنا دنیا بھر سے لوگوں نے تیگہ رجب اردگان کا شکریہ ادا کیا اور تیگہ رجب اردگان جب پاکستان آئے تو پھر پارلیمنٹ میں بھی وہاں آپ کو پتا ہے انہیں اجلاس پر انہیں دونوں فورم سے بات کرنے کے لیے دعوت دی گی اور پھر اس میں بھی انہوں نے کشمیر کی بات کی کہ کشمیر اور گیلو پولی میں کوئی فرق نہیں ہے اب عرب ممالک کو تصدیم کرنے میں جہاں مسلم دنیا آپ کو پتا ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان سے دور ہو گئے کشمیر سے ترکی نے سعودی عرب کی وہاں پر ریپلیس کر دیا اس کو اب وہ تمام تنظیمیں جو کہ مسلمانوں کے لیے وہاں پر کام کر رہے تھیں سعودی عرب انہیں آہستہ آہستہ بین کر رہا تھا ترکی نے کشمیر پر حکمت عملی یہ کی کہ انہوں نے پہلے ہندوستان کی مضمت کی پھر وہ تمام اقدامات کیے اور ان سے یہ کہا کہ آپ اپنی اقلیتوں کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کر رہے پھر وہاں پر جو موجود انجیوز تھی ان پر پیسے لگائے انہیں بہت زیادہ فنڈنگ کی کشمیر میں انویسمنٹ کی انہوں نے نہ صرف مالی معاونت کی بلکہ وہاں کے آپ کو پتا ہے جو سیاستدان ہیں اس کے علاوہ جو دیگر چھوٹی چھوٹی انجیوز ہیں اور وہاں پر ایک اپنا امیج بلڈ کرنے کے لئے ترکی نے ایک اور بڑا کام کیا جو دنیا بھر میں بڑا مشہور ہوا ارتغل ڈراما لوگ ڈاؤن میں کشمیر میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا مشہور ڈراما اور اس کی آپ کو میں ایک اور مثال ایسے بھی بتا ہوں کہ ماضی میں آپ دیکھیں کشمیر کی ٹوپیاں ان کے چادریں ان کے کپڑے بڑے مشہور ہوا اب نوجوان نسل جب وہ ارتغل ڈرامے کی جو ہے اس طرح کی ٹوپیاں اس طرح کے کپڑے اس طرح کی لباس اس طرح کی بات چیت ایون بڑی مشہور ہو رہی ہے ایون کے بچوں کے سب سے زیادہ جو نام ارتغل رکھا گیا اس وقت وہ کشمیر میں رکھا گیا اب ترکی اس کے علاوہ کشمیر پر بہت سی ویڈیوز بھی بناتے ہیں ان کے چینل نے کشمیر کے آپ کو پتا ہے وہاں پر جنرلسٹوں ان کو نوکرییاں بھی دیں ہیں ڈاکٹرز کے لیے انجنئرز کے لیے سکولرشف وہاں رکھی گئی ہیں جو انسانی حقوق اور تمام بڑے بڑے مضامین جو ہے ترکی کو یونیورسٹی یہاں کشمیر کے بچوں کو خصوصی کوٹا دے رہی ہیں اب آپ یہ دیکھیں یہ بہت بڑی چیز ہے اسی لئے کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت طیب رجب اردگان کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو وہ نے ایک ایسا لیڈر سمجھیں جیسے امت مسلمہ کا خلیفہ اس کی بھی ترکی جو ہے وہ بڑی مدد کرتا رہا اور اس کے علاوہ انہوں نے جنوبی ایشیا سے پورے پاکستان ہندوستان یہاں سے جتنے بھی مسلم بڑے سکولرز ہیں ان کو ترکی بلا کر وہاں پر بات چیز کرواتا ہے اچھا یہ تو اگر ان کے ایک دوسرا دیکھیں جون ٹیکنالوجی میں ترکی بوت آگے اور ہندوستانی انٹیلیجنس کے یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کسی قسم کا پاکستان ہندوستان کا کشمیر پر مسئلہ بلتا ہے تو ترکی نے جس طرح نوکورا کاراباک پر وہاں پر پاکستان اور ترکی نے مدد کی تھی آرمین اس کی آزربائیجان کی اسی طرح یہ یہاں پر مل کر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر جنان میڈیا کی وہ سادات نامی گروپ کی جو کہ ایک پرائیوٹ ملیشیا پیرا ملٹری فورس ہے ترکی کی اس کے بارے میں بھی یہ بات کی جاری ہے کہ یہ لوگ لیبیا میں اور آپ کو پتہ سیریا میں وہاں یہ یونانی میڈیا کے حوالے سے جو ہندوستانی میڈیا اس کو بار بار کوٹ بھی کرتا ہے اب ترکی کو یہ پتہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کی طرح اپنا قدم بڑھانا ہے اور وہ دنیا میں ان تمام ممالک میں جہاں جہاں انہیں پتہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی صورت میں اس وقت پسے ہوئے ہیں ترکی وہاں پر ان کی لیڈرشپ کے لیے سامنے آ رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک سعودی عرب کو لیے اور عرب ممالک کے لیے ایک لمحہ فکریہ اس لیے کہ وہ کوئی گیپ نہیں وہاں چھوڑنا چاہتے کہ جہاں پر وہ تھوڑا سا خلا چھوڑے ہیں ترکی اس کو فل کرتا جا رہے ہیں پیچھے جا کے اسی لیے اب اسلامی ممالک میں اپنا اثر و رسوق رکھنا آپ کو پتہ جو دو بڑے مسلمانوں کے بلوک ہیں ان میں جس میں جس طرح سعودی عرب ہے اس میں اور اس کے عرب ممالک ایک طرف ہیں تو دوسرا پاکستان ترکی ایران ملیشیا ایک دوسرا بلوک ہے اب ہندوستانی جو میڈیا ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ دونوں بلوک جو ہیں یہ آپس میں اپنے مسائجوں کشمیر میں سیٹل کرنے کے لیے آئیں گے اور اس سے ان کو جو ہندوستان کو مسئلہ بنیں گے لیکن میرے ذاتی کی حال میں اگر ان دونوں بلوکس کا آپس میں اتحاد ہو گیا تو پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا سہتے تیرہ کیا ہوگا کالی ہے تو وہ والا چکر ہو جانے لیکن ترکی کی آپ یہ دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز مجھے لگ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ اپنا اثر اور سو الکسا کی طرف بڑھا رہے ہیں جوروشلم کو اسلام کا دار الحکومت بنانا چاہ رہے ہیں ادھر سے خلافت عثمانیہ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں بارہا جہاں جہاں پر بھی ترکی کو عرب سٹیٹس ویکیوم بنا رہی ہیں مطلب کوئی ایسا مسئلہ چھوڑتی ہیں ترکی اس کو وہاں فیل کر لیتا ہے چاہے وہ لیبیا ہو چاہے وہ شام ہو چاہے وہ عراق ہو چاہے وہ افریقہ کے ممالک ہو اور اب یہ دیں کہ چاہے کشمیر ہو تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ان کا ایجنڈا ایک دو تین چار ممالک کا نہیں ان کا ایجنڈا بریازموں کا ہے اور یہ اس وقت بریازموں کی جو دوڑ میں اس وقت جا رہے ہیں اور اسی لئے ہندوستانی میڈیا اور اسرائیلی میڈیا بڑا پریشان ہے اور وہ یہ ریپورٹس بار بار جو اس طرح کی لگاتے ہیں خبریں لگاتے ہیں لیکن ہمارا کام ہے کہ ان ریپورٹس کو آپ کے سامنے پریزنٹ کریں اور میرا انیلیسز یہی ہے کہ اگر مجھے تو لگتا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ جو بلوک ہے پاکستان ایران ترکی اور ملیشیا کا اور عرب ریاستیں یہ انشاءاللہ جڑ جائیں گے یا پس من کا اتحاد ہوگا اور ان کا اگر اتحاد ہو گیا تو پھر دنیا کو بڑا سرپرائز ملے گا ضرور باران اسی دعا کی جا سکتی ہے اللہ کرے آنے والے دنوں میں ایسا ہی ہو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اپنی جو کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ